حدیث باقی جاؤں تا قیامت دینی ہوگا حکم ہوگا کہ گنگار نو دو دخج لے جاؤ فریشتیوں نو لے کے دو دخول جاؤں گے اچانک ہو دی اخدے کبال شور مچا دے ہوگا ارد کرے گا یا اللہ میں دو دخج نہیں جانا اللہ فرمائے کہ گنگار نو واپس لے گیا اللہ ہو دی اخدے والوں پوچھے گا شور کیوں مچایا کیا بے گا یا اللہ میں سنیا سی جی دی اخدے بیچوں تیرے خوف دے کبخی دے پر جن اتھرو یاوے گا او دو دخج نہیں جاوے گا یا اللہ پانتا تے گنگار سی فرمائے کہ بھائی دے میں کرا تیرے خوف دے نل رویا ایدی آنکھیں بیچوں اتھرو نکل کے میرے نال لتک داریا ایدی اتھرو دے نل میں گلہ ہوگیا ساں یہ اینو دو دخج نہیں آئی تیمینو جنہ جبے جو میں گلہ ہوگیا ساں اللہ پانوائے گا پہ دین جنت جلے جاؤ او جنت والے ترے گا او شرد مزاج رولے پہ جانگے دیکھو کٹا خوش نصیب ہے اینو اخدہ والی بچا کے لئی جاند آجے انہوں اتھرو بڑے پسندنے جڑے او دی یا تے او دی خوفے چبہائے جاندے انہوں اتھرو بڑے پسندنے جبریل اور سبوراک دل قریب جا کے فرما لگے قدوندہ پیار ہونا ہے میں انہیں عشق دی وادی چلے ہیں جنہیں میرے نال چلے ہیں بولیں سبحان اللہ قدوندہ رو رہے ہیں کہنے لگا چالی ہزار سال گدر گئے ہیں کن نے اسی نہیں فرمایا چالی ہزار سال پہلے بوراک کرنے مکملی والدہ نام سنیا سی آہ 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 کہنے چالی ہزار سال پہلے میں نے پتہ لگے حضور میراج کرنوں نے تے کسے بوراک نے سباری بن کے جانے او دنگیاتے آج دی رات آئی میں اسے غم میں چرو رو کے تے آ حالت منالی ہے کہ میں تے قبول نہیں نہ ہو سکتا اتنے تھے بڑے بڑے سونے بھی نہیں بڑے بڑے ناز تھے حسن والے بھی نہیں میں نے وہ دیکھ کہیں نہیں بس کملی والا کھا دے تھے آبے اجازت دے وہ تے مطالب دی محمد بخش تے دربار تھے نا لے چالہ آر فکھڑی میاں محمد بخش رہا مطلع اللہ بڑا ہی مٹھا جا رانگز تا پیش فرمائے میاں صاحب رہا مطلع اللہ فرما دے لائے رستائیوں ٹی کام رستائیوں ٹی کام یہ میں دل پڑے اپنے دار محلیں چے اپے چڑکے جس لے دل کالی بابے تیمہ روہاں اندر پڑے محلیں چے اپنے دل 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 پڑے اپنے دل پڑے اے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاوان دو پہنجوان دو پہنجوان دیبی جی چلے آوان اویا میں تل سر جاوان اوڈیکا پہا کری جانا ہے انتدار کری جانا ہے دیوا اوڈیک دا رنگ آجیڑی سبان اللہ تو ساہون فرمائیے دا مطلب ہوندہ اسی سب بس کرو میں نو اے بھی پتا ہے باون لگرچ بندہ ایک بجے سبان اللہ کہیں جو گرہندہ ہی نہیں اے انتواری مربانی ہے جو بولی جاؤ سبان اللہ میرا شریف دباکہ مرض کیتا ہے اتنا طویل ہے کہ میں صرف ایدہ آغاز ہی کرنا تھے کئی گھنٹیں لگ جانے نہیں اختتام تو بڑی دور دی میں انہوں چھے چھے مہینے لگ جانتے ہیں جمعت المبارک نے خطبات جو میرا شریف سنا دیا چھے چھے مہینے گودر جانتے ہیں اتنا طویل عنوان ہے اگر میں جزیات دیا مزید عرض کرتا جاؤں مگر میں تو اٹھے زوک نو بالکل سلامت رکھ کے میں تو ان تقریص ہونا نہیں لنگر ہے کہ نہیں میں انہوں نہیں پتا ہے لو جی یہ ننن نقیب صاحب تو انہوں نے اعلان کرنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے پر میں خطیب بندہ میں سادہ سادہ پوچھ لیا انہاں کھجی لنگر ہے تو میں انہوں تساں سا چیدہ سو سبحان اللہ یہ تھے باندی کے نہیں تھوڑا جا لنگر کروں کھا کیا یا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانے کہ جیدی امین دسیانہ کے میں تنوں پالی مصطفیٰ دے لنگر دے وہ سنی مہادہ پتر بولے سبحان اللہ کیسے آنے کہندے نے جیدہ کھائیے اوڈا جیدہ سرکار دی تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ اللہ فرمادنے اللہ دن نبی حضرت حود علیہ السلام دن دور چکر نوجوان سے جیدہ نام سے یہود دا اوڈا نے آسمانی صحائف ہے جو پڑھے آکے کہ اللہ دن نبی حضرت یوسف علیہ السلام بہت ساندی نگری دا تاجہ دار پلیز چھپ کرو پلیز شور بند کر دیو پلیز پیٹا تسیب بس کرو اگر ایک دو جن چھپ کراؤ گے پھر شور زیادہ پھر چھپ کر دیو بس حضور دی معافہ علیہ چھپ بولی دیں گیو چاہ علمہ اقبال نے فرمایا خاموشہ دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اقبال فرما دا اٹھے زبان تے بڑی دور دیگا لے تھے تے دل بھی اچھی آواز نہ تھڑک جاوے بھی عدوی ہو جانا دی ہے اوہ یہودہ نے عرض کی تھی یا اللہ جے اڈاس ہونا یوسف قد نبی ہونا ہے تے منہوں سے بلے تک موت نہ دے بھی جت تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لما اللہ نے فرمایا جے یوسف نے ویکھنا ہے تے اوہ کس کنعام تے مصر دے قریب ایک کنعیں اس کنعیں چے جا کے آرام کرتے یوسف آوے گا بارہ سو سال گزر گئے کتنے بارہ سو سال اوہ یہودہ نامدہ نوجوان کنعیں چے عبادت کرتا گیا بارہ سو سال دے بعد اللہ دے ربی حضرت یوسف پیدا ہوئے آپ دے میرہ نے جدو آپ دے پاؤں مبارک بند کے تے رسی لٹکائی نا کھویں دے اندر تے رسی کٹی تے حضرت یوسف علیہ السلام کھویں دے اندر گئے تے جبریل نے جلدی نہ لا کے جنہ دے تخت آپ دے پیارہ دے نیچے بچھا دیتا امام غدالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دریوسف علیہ السلام اسے تخت آکے میں تھے یوہودہ بھی دیوار بھی چھو نکل کے آکے تخت بیٹھ گیا اللہ دے نبی حضرت برماؤں لگے منو تے بیران خوچ ستے آئے اوکی چھو آئے آئے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی نبی اللہ ویران دا گلانا کری تے نو خوچ ویرانے نہیں ستے آؤ تے نو خوچ میری آنڈیکان لگے آیا تے نو خوچ میری آنڈیکان لگے آیا پتہ چلے آئے جدو اڈیکان سچی آؤں انتے ماہی ٹور کے آجاندے لیں یہ میں اے سے جملے والٹور پیار پہ تے تقریریں دیتی ہوں جانی ہے کہ ماہی ٹور کے آجاندے لیں پر میں تقریر نو بکھیرنا نہیں میں مڑا واپس آجام اب جدو ریکھن سچی آؤن میں ہٹر کے آجان دے ایک جملہ ہوڑا دو جی کہن دے ایک جملہ ہوڑا میں سنا دے نا میں کہڑا کہ دروں لین جانا ہے بھائی آر بے کڑی رحمت اللہ لے فرما دے لیں حدوں بہت بے حدوں بہت جدائی گزیری یار نہیں مکھ دکھایا مولا میرا یار ملندہ اجی بیلا کیوں نہیں آیا مولا میرا یار ملندہ اجی بیلا کیوں نہیں آیا حضرت امیر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ بہت بڑے اللہ دے والی صاحبی صاحب عالی حضرت نے بڑی تعلیف فرمائیے اپنی کتاب صاحب آسان بھی اندر فرما دے کہ حجرت دیرات اے ہون نوجوان یا کیا اڈی کہتے ہیں میں تو انہوں پریت ایک بری یا نکتہ اڈی کتا سنا آلا کہا عشق والدین میں ایک رمز چھیڑ لگا کہ کدھ کدھ میں چھیڑنا کہ دو میں چھڑیا ہوں وہاں نبی پاک حجرت دیرات اپنے حجرے چا مولا علی نے فرمارے میرے بستر تے سو جاتے او 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 گھٹڑی رکھیے تے کافرہ دیا مانتا دیکھے آ جائیں انجو بہاول نگیاں تلوارا لے کے کافر اسے نبی نو مارن آئے نہیں تے مانتا بھی اسے نبی دیویڑی رکھی آنے تیرے نبی کردار تُو صدق جامعہ انہیں آکھیان دشمنی اپنی جگہ ہے تے مانتا رہے اچھا نبی کریم مولا علی نو اپنے بستر تے لٹا کے نا تے اینجو جدو حجرے تے دروازہ کھولے تے بار منظر پتا کی سی حضرت امیر سید عبدالواحد دولگرامی رحمت اللہ فرما دینے کہ نبی پاک نے بیکھا نبی پاک دے دروازے دے بار چوکھ دے نالنا گھٹھڑی اینج رکھی ہے تے حضرت سیدیق ایک بار نبی پاک دے دروازے اینجو ٹیک لگا کے بیٹھ سبحان اللہ بولے تُسی ہوں جو کوئی نہیں گھٹھڑی رکھی تے سید سیدیق اکمر گلی ویچ چوکھڑ دینا ٹیک لگا کے سبحان اللہ بیشہ عزاد عالم نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے فرما لگے ابو بکر حضور دی آواز نہیں اٹھ کے کھلو کہ جی کملی والے ہو فرمایت ہے کی پہ کر دے ہو انجیڑی مگڑال لرد کرنا چاہنا آسی بیق کائناد سب تو بڑا آش کے ابو بکر ابو بکر عرض کی کملی والے جب لوگ مدینہ والے ہجرت کر جا رہے تھے میں بھی عرض کی تھی میں بھی جا ہوا جب تُسا فرمایا سی نئی صدیق ہو سکتا رب تنو کسونہ جا ساتھی دے دے تیک تُسا فرمایا سی منو انج لگ دا جب منو مدینہ جان دا ہو کم مونوالے او دنگیات آج دی رات آئی چار مہینے گزر کے گھٹری بیچ کپڑے بند کے او سے دینی رکھ لے ایک رات بھی اپنے گھر نہیں گزاری کملی والے اس رات ہو باد سار یا رات تیرے بو اگر بی گزار دیتی آن کیونکہ خیال ایسی کملی والے رپیت آواز دی منت صدیق کدرے غیر حاضر نہ ہو گھر حاضر نہ صدیق ہو جنہ نکو ڈیک آن ماہی دیا آئی یار چار مہینے دیا رات گھٹری رکھ اور اگلی بات کتاب اچ پڑے آ حجرت معاملہ اتنا سیکرٹ سی کس انہ پتا ہی نہیں سی پر چار مہینے حجرت پہلے سیدنا صدیق اکبر نے دو اونٹنیا خریدیاں ایک نہیں دو خریدیاں وا رازدار نبوت تیری عظمت تُس دو اونٹنیا خریدیاں باقی سارے اونٹ چرن واس تے بھیج دیں چرا گا دیں اندر اینا دو اونٹنیا دا چار گھر مگ وا کھلان تیری یاد پہ تڑپا مدیے لالیاں نینہ میں جھڑیاں تیری یاد پہ تڑپا دیے لالیاں نینہ جھڑیاں کدی اس رست دیں لنگ ماہ ہی کدی اس رست لنگ ماہ ہی تیری دید دی حسر دا ہن بڑی یاد موسیقی